بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین حضرت سیدن عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت عم فصل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ رات میں نے عجب خواب دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیسا خواب ہے عرض کیا کہ بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وہ عرض کی میں نے دیکھا کہ ایک گویا آپ کے بدن سے کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری گود میں ہوگا تم اسے دودھ پلاوگی چونہچہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آسو سے روان تھی حضرت عمی فصل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باب آپ پر قرمان آپ کو کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئیں انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی میں نے عرض کیا کیا یہ بات آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے پاس اس کے خکون علودہ سرک مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش اور موخرین کے مختلف اقوال میں تاریخ ابن کسیر میں تین چار اور پانچ شبان چار ہجری کول درش ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوت جب سابت رسول خجبو نبوت سے میکی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ونفذ نفس تشریف لائے اپنے نومولود کو آپ نے دست مبارک میں اٹھایا گٹھی دی لہاب دہان مو میں ڈالا خوبصورت نام حسین رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رکھ کر لیتے لیکن ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو آپ نے اپنا رکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف کیا تو حضرت مولا رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصود انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تک کی طرف چلے گئے یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی بدالت ہو چکی تھی جیسے ہی حضور اکرم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہاں ہی ٹھہرے رہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کسی کو بھی اندر مت آنے دینا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے اپنے نوے اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اٹھایا اس کو گھرتی دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنی گود میں اٹھا لیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا دیکھتے ہیں کہ گروہ گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارک بات دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارک بات کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے کچھ صحابہ آئے اور حضرت علی نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول اندر ہیں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارک بات دے رہے ہیں اب تک چار ہزار چار سو بیس فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے یہ بات سن کر تمام صحابہ وہیں رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباب اکرام کو یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباب اکرام کو نظر نہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتے آپ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں تھنڈی نہ ہوتی تھی اس لیے سب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے اس طرح سب صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارق ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلالا جب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی اللہ تعالی آپ کو کس طرح پتا چلا میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو بھی جو کوئی بھی فرشتوں کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا اس میں میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع لیا تھا یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ودالت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک بات دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خدا کی لادلی ہستی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حقیقہ اسی طرح کیا تھا جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کی زندگی کے پانچ سال پائے اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوازے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے نوازے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے امام حسن اور حسین سے بغز رکھا اس نے میرے ساتھ بغز رکھا جب دونوں بھائی اکھٹھے کھڑے ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہب ہی نظر آتے تھے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشبہ تھے اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشبہ تھے اس طرح جب بھی دونوں بھائی اکھٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہت نظر آنے آتے تھے حضرت امام حسن رچ کے چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ملتا تھا اور حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشبہ تھا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اہلِ بیعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کر کے جائیے گا بہت شکریہ